بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش رائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین مشکل کے اس دور میں جس طرح مہنگائی آپ کو معلوم ہے عروج پر ہے ہر شہری کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کے پاس سر چھپانے کے لیے اپنی جگہ ہو اور وہ کوشش کرتا ہے کہ کہیں اچھے داموں مناسب قیمت پر اس کو گھر مل جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھنے کے جالی ہاؤزنگ سوسائٹیز کی برمار ہے آپ راولپنڈی ہو گیا اسلام آباد ہو گیا وہاں پہ آپ دیکھنے کے ایسی ایسی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں جن کے پاس آرازی نہیں ہوتی اگر سوک نال آرازی ہے تو وہ دس ہزار فائلیں فروخت کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ایک غریب جس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس اپنے رہنے کے لیے گھر ہو وہ پیسے واپس لینے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے جہاں چکری کا چکر میں نے آپ کو بتایا تھا اور آپ دیکھ لیں کہ جب سے رنگ روڈ کا منصوبہ اس کا اعلان ہوا ہے تو اس کے بعد چکری کے اطراف میں جتنے بھی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں وہ تمام غیر قانونی ہیں اور وہ ابھی تک لوگوں سے لوٹ مار کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں روڈن انکلیف کے اوپر بات ہوگی کہ روڈن انکلیف کے جو سی ای او ہیں یعنی کہ چیف ایگزیکٹیف آفیسر رحم الدین نائم ان کے ساتھ ایک ایم ڈی ہیں ملک عمران اور ان کے ایک پروجیکٹ ڈیریکٹر ہیں اسمان کریشی اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے اسمان کریشی سے پہلے کیا کام کرتے تھے کون سی آزنگ سوسائٹیز میں ہوتے تھے اس حوالے سے روڈن انکلیف جس جگہ پہ واقعہ ہے جو موزہ وہاں پہ ہے اس کے کچھ مکینوں نے ہمارے سے رابطہ کی ہے اڈیالہ خرد کے نام سے وہ موزہ ہے ان لوگوں نے میں اپروچ کی اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح اسمان کریشی زبردستی ہماری زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں لیکن پروگرام میں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو تین لوگ ہوں کا گروہ ہے یعنی کہ رحم الدین نائم ہو گیا ملک عمران ہو گیا اور اسمان کریشی ان میں سے کون سا شخص ایک مقامی اخبار نے سٹوری بھی شائع کی تھی کہ ان میں جو ایم ڈی بنا ہوا ہے ملک عمران جس کا نام ہے جو آج کل عرب پتی بن چکا ہے وہ آج سے چار سال پہلے رینٹ کام کا کام کرتا تھا وہاں پہ ملازمت کرتا تھا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ایک مقامی اخبار کہہ رہا ہے جہاں تک رحم الدین نائم کی بات ہے تو رحم الدین نائم جو ہے وہ اپنے آپ کو انجینئ بتاتے ہیں بہت زیادہ باریش ہیں انہوں نے سنت رسول بھی رکھی ہوئی ہے اور نورانی چہرہ ہے لیکن اس چہرے کے پیچھے جو حرکتیں ہیں کہ کس طرح لوگوں سے فراد کر رہا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اکثر لوگ مذہب کا لبادہ اوڑ کر عوام کو بے وکوف بناتے ہیں جس طرح مزاربہ کا ایک سکینڈل آیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے سنت رسول رکھی تھی مسجد کے امام بھی تھے اور وہ انہوں نے کس طرح کا فراد کیا یہ تو ایک ڈکی چ بھی بات نہیں ہے سب کے سامنے ہے اس طرح یہ جو بارش آدمی ہے رحم الدین نیم یہ جب سے جو کیونکہ سعودیہ ہو گیا دبائی ہو گیا ان شیخوں کے ساتھ رہے تو انہوں نے بھی لوگوں کو بے وکوف بنانے کا ہونر سیکھ لیا ہے فراڈ کرنے کا ہونر سیکھ لیا ہے لیکن روڈن انکلیف کے کر میں آپ کو بات بتاؤں تو یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دس ہزار کنال آرازی ہے جبکہ ہمارے ذرائع نے میں یہ بتایا کہ جو انہوں نے راولپنڈی ڈویلپنٹ آتھ سوائٹی ہو گیا یا کیپیٹل ڈیویلپنٹ آتھارٹی کیونکہ جو اسلامباد کی ہاؤزنگ سوائٹیز ہیں جو راولپنڈی کی ہاؤزنگ سوائٹیز ہیں اسلامباد والوں کو سی ڈی اے ڈیل کرتا ہے راولپنڈی والوں کو آئی ڈی اے ڈیل کرتا ہے اچھا ان کی ویب سیٹس پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوگا انڈر پروسس یہاں پہ راولپنڈی ڈیویلپنٹ آتھارٹی کے جو کرتا درتا ہے وہ رشوت لے کے ف حصہ ملتا رہے اور پھر راولپنڈی ڈیویلپنٹ آتھارٹی حکام یہ کہہ دیں گے جی کہ ان کے پاس تو این او سی نہیں ہے یہی صورتحال سی ڈی اے کی بھی ہے یہاں پہ ان اتاروں کو چاہیے کہ جب ان کے پاس فائل آتی ہے تو وہ کیوں نہیں ایس سون ایس پوسیبل کام کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے عوام کو ان کے پاس این او سی ہے یا نہیں آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے وہاں پہ لکھا ہوگا انڈر پروسس اس انڈر پروسس کی آر میں یہ لوگ اس قدر ب� افراد کرتے ہیں کہ جو غریب عوام ہے وہ پھر اپنی جمع پونجی سے تو محروم ہوتا ہی ہوتا ہے واپسی کے لیے وہ کبھی کس کے در پر جاتا ہے کبھی کس کے در پر جاتا ہے یہاں پہ راولپنڈی ڈیویلپنٹ آتھارٹی حکام سے بھی ہماری بات ہوئی تو کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے رشوت کلچر عام ہے اور راولپنڈی ڈیویلپنٹ آتھارٹی کے جو چیئرمن ہے اب وہاں پہ ایک چیئرمن کی جو سیٹ ہے وہ تخلیق کیے گی تھی وہ سیاسی لوگوں کے لیے وہ تخلیق کی گی تھی اس سے پہلے کئی وہاں پہ سیاسی لوگ راولپنڈی ڈیویلپنٹ آتھارٹی کے چیئرمن تائنات ہوئے انہوں نے جس طرح لوٹا عوام کو وہ آپ کے سامنے ہے لیکن روڈن انکلیو کے حوالے سے ان کے پاس نو سی بھی تک کوئی نہیں ہے یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ موٹر وے انٹرچینج کے قریب ہے چکری انٹرچینج کے قریب ہے پھر یہ سب سے پہلے کیونکہ یہ ایورسیس پاکستانی کو اٹریکٹ کرن ہیں وہ پیسہ عوام کا ہوتا ہے اس پیسے کے اوپر یہ ایونٹ ارگنائز کرواتے ہیں پھر ان کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں یہ بڑے بڑے اشتہار لگا دیتے ہیں اور یہ ویڈیوز مختلف جگہوں کی ویڈیوز کولیکٹ کرتے ہیں پھر اس کے اوپر یہ ویب سائٹ کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر لگا کر عوام کو بے وقوف بناتے ہیں اگر ورسیس پاکستانی آپ کو معلوم ہے اس کا آنا مشکل ہوتا ہے تو وہ ان کی ویب سائٹ دیکھ کے ان کے جس طرح کا یہ لب ہوادہ اڑتے ہیں اس کو دیکھے تو وہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے وہ اپنی جمع پونجی سے محروم ہو جاتا ہے روڈن انکلیو کا جو ایم ڈی ہے ملک عمران اس حوالے سے انہیں بتایا کہ وہ رینڈکار کا کام کرتا ہے عثمان کریشی اس سے پہلے کس سوسائٹی میں کیا کرتا تھا وہ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے رحم الدین نائم جو اس کے ایم ڈی ہیں جو اس کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں تھانہ رواد میں پکڑے گئے تھے وہاں پہ پیس سے دیکھے کس طرح یہ ریلیز ہوئی کل کے پروگرام میں آپ کو مزید روڈن انکلیو کے حوالے سے بتائیں گے کس طرح عوام کو سہانے خواب دکھا کر لوڈ رہے ہیں کیا کچھ کر رہے ہیں کتنی فائلیں فروخت کر چکے ہیں روڈن انکلیو کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہے رحم الدین نائم ان سے ہم نے رافتہ کی کوشش کی وہ اپنا موقف دیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے اگلے پروگرام تک لیے اپنے مذبان تاہر انصیر کو اجازت دیجئ اللہ حافظ